اسلام علیکم میں ہوں خالد عثمان اسوسی ایڈ پروفیسر آف انگلیش اور ڈان ودشو لیکیڈی میں میں آپ لوگ کو خوشحامدید کہتا ہوں دوستو انگلیش گرامر بیسکس کے نام سے ہم ویڈیو سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم گرامر کے جو بلکل بیس ہوتا ہے جو بنیاد ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے لیٹر الفابیٹ سے لیا جاتا ہے اور پھر یہ لیٹرز آپس میں مل کر وورڈز بناتے ہیں یہ وورڈز آپس میں مل کر فریزز بناتے ہیں یا کلازز بناتے ہیں اور اس طرح سے فریزز یا کلازز آپس میں مل کر سنٹنسز بناتے ہیں اور پھر وہ سنٹنسز آپس میں مل کر پرگراف یا کوئی ایسے وغیرہ جو بھی ہم آگے جائیں گے وہ بنا دیتے ہیں تو اس میں جو ہمارا بنیاد ہے گرامر کے حوالے سے وورڈز کے لیول پہ فریزز کے لیول پہ اور سنٹنسز کے لیول پہ تو اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو سیریز میں آج کی یہ جو ویڈیو ہیں یہ انٹروڈکٹری ٹائپ کی ہیں جس میں میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو اگلے لیکچس ہوں گے وہ کس بنیادی ٹیمپلیٹ یا فارمیٹ کے مطابق ہوں گے تو اس انٹروڈکشن میں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہم گرامر کو ڈسکس کرنا چاہے تو گرامر کو اگر ہم اس طرح تھری لیولز میں تقسیم کرے لیول ون، لیول ٹو، اینڈ لیول تری تو پھر یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اس لیول ون، لیول ٹو، لیول تھری سے میرا کیا مراد ہے لیول ون سے میرا مراد گرامر ایٹ ورڈز لیول جب ہمارے پاس انڈویجول ورڈز ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا جو گرامر ہے کس طرح سے بندیں وہ کیا فانکشن ہمیں دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے ڈسکشن ہمارا جو آ جاتا ہے وہ گرامر ایٹ ورڈز لیول آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو دوسرا لیول ہے لیول ٹو اس میں ہم گرامر سنٹنس کے لیول پہ پڑھتے ہیں یعنی صرف انڈویجول ورڈز نہیں بلکہ یہ ورڈز آپس میں مل کر جب سنٹنس بناتے ہیں تو اس سنٹنس کے لیول پہ جو ہمارا گرامر ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ ورڈز آپس میں ملتے ہیں کس طرح سے آپس میں ان کی کوہرنس وغیرہ یہ ساری چیزیں یونٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ گرامر ایٹ سنٹنس لیول اور پھر آخر میں گرامر ایٹ ڈسکورس لیول یا گرامر ایٹ پیرگراف لیول یہ ڈسکورس کا لفظ اکثر جو انٹرمیڈیٹ کے سٹوئنٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو آسانی کے لیے یہ کہیں کہ گرامر ایٹ پیرگراف لیول یعنی پورے پیرگراف کے لیول پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں گرامر کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یہ لیول تھری کا ورڈ میں نے یوز کیا اچھا یہ اس طریقے سے اس کو ڈیوائٹ کرنے کا مقصد لیول وان لیول ٹو اور لیول تھری میں تقسیم کرنے کا مقصد میرا صرف سٹوئنٹ کو اچھی طریقے سے سمجھانا ہے لیکن اگر ہم ایکچول لائف میں دیکھیں لینگویج کو دیکھیں تو لینگویج جو ہیں وہ لیول وان لیول ٹو اور لیول تھری یہ تینوں کے اوورلائپنگ سے بنا ہوا ہے یعنی جب ہم لینگویج جو ہمارے پاس سپوکن لینگویج ہو یا ریٹن لینگویج ہو تو وہ تو پیرگراف کے لیول پر ہوتا ہے یعنی جس میں پورا کانٹیکسٹ اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے اور پھر وہ پیرگراف سینٹینسیز کا مجموع ہوتے ہیں یا مطلب یہ کہ اگر آپ کا پورا ایسے ہیں تو وہ سینٹینسیز کا مجموع ہوتا ہے اس طرقے سے وہ سینٹینسیز پھر ورڈز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپس میں اور لیپ کر جاتے ہیں لیکن یہاں پر یہ لیول وان لیول ٹو لیول تھری کا مقصد یہ ہیں کہ صرف سٹونڈ کے لیے آسان نہ رہیں کہ کس طرقے سے ہم آگے بڑھیں گے اب اس میں لیول وان جو ہوتا ہے یہ گرامر ایٹ ورڈز لیول ہوتا ہے اس میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں اور ورڈز میں جو ہمارے پاس امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہیں پارٹس آف سپیچ لیکن یہاں ورڈز یا پارٹس آف سپیچ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ لیٹر اور الفابیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ورڈ کبھی کبھار سٹونڈز کے لیے کنفیوزنگ ہوتے ہیں کہ یہ چیز لیٹر ہے یا الفابیٹ ہے یہاں پر ایک مثال سے میں نے آپ لوگ کو سمجھانی کی کوشش کی ہے کہ جب ہم فر ایکسامپل انگلیش لینگویج کو لیتے ہیں تو انگلیش لینگویج یا انگلیش الفابیٹ میں ٹوینٹی سکس لیٹرز ہیں یہ فرام اے ٹو زیڈ اگر اس کو اسی ترطیب سے لکھے جائے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ایکس وائی زیڈ یہاں تک اگر اسی ترطیب سے اس کو لکھا جائے تو اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے الفابیٹ اور اسی الفابیٹ سے ہم کوئی بھی سمبل اٹھائے کوئی ورڈ بنانے کے لیے پس کریں یہاں پر ڈان کے لیے میں نے ڈی اٹھایا میں نے اے اٹھایا و اور این یہاں سے اس طرح کیسے ورشول سے پھر اس طرح اکیڈمی سے یہ جو مختلف سمبلز ہیں جو اس الفابیٹ سے لیے گئے تو اس میں یہ جو انڈویجول سمبلز ہیں یہ ڈی اور اے اور ڈبلیو جس میں یہ دیکھیں وہ الفابیٹ کے طرح اس میں کوئی ترطیب نہیں ہے بلکہ وہ ورڈ بنانے کے لیے کہیں سے بھی اس کو لیا گیا ہے تو یہ انڈویجول سمبلز جو ہیں اس کو ہم لیٹر کہتے ہیں تو یہ توڑا سا لیٹر اور الفابیٹ میں ڈیفرینس ہیں جو کہ بلکل بنیاد ہوتا ہے آگے کے گرامر کا کہ لیٹرز کو ملا کر ہم ورڈز بناتے ہیں اور الفابیٹ یہ پورا سسٹم ہے جو اے سے شروع ہوتا ہے اور زی یا زیٹ پر ختم ہوتا ہے اچھا تو یہاں پر یہ لیٹرز آپس میں مل کر ورڈز بناتے ہیں اچھا یہ ورڈز کیا ہوتے ہیں اس کے اگر ہم ڈیفنیشن کرنا چاہے تو ہم یہ کہتے ہیں میننگفل کمبینیشن آف لیٹرز جب یہ لیٹرز آپس میں مل جاتے ہیں اور اس سے کوئی ایسا ورڈ بن جائے جو میننگفل ہو جو آپ کو کوئی مانی دے تو اس کو پھر ہم ورڈز بولتے ہیں اب اگر ورڈز بن جائے تو کیا اس میں چینج ہو سکتا ہے مثلا یہاں پر اگر ہم ایک ورڈ لکے فرینڈ تو اس کا فارم جو ہے وہ فرینڈ اب اس کے ساتھ اگر ہم کچھ ملانا چاہے فرینڈلی یا فرینڈلینیس یا انفرینڈلی تو دیکھیں یہ کس طرقے سے یہ اپنا فارم چینج کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی میننگ میں بھی چینج آ سکتا ہے تو اس کو پھر ورڈز کا یہ جو سٹرکشر ہوتا ہے کس طرقے سے بنا ہوتا ہے اور کس طرقے سے ان کے ساتھ انفلیکشن کر کے ہم کوئی دوسرا ورڈ بنا دیتے ہیں تو اس کے لیے جو گرائمر میں ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے مارفالوجی تو یہ اس کا جو فارم ہوتا ہے ورڈز کا یہ فارم آسان ورڈ ہے اور اس کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوتا ہے وہ مارفالوجی اب یہ ورڈز جب کسی سنٹینس میں جس تطیب سے لکے ہوئے ہوتے ہیں مثلا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس سبجکٹ ہیں یا ناؤن ہیں ریڈز ہمارے پاس ورڈ ہیں بک یا لیٹھر وہ جو ہیں ہمارے پاس آبجکٹ ہیں یا ناؤن ہیں تو کس طرقے سے پہلے ہمارے پاس سبجکٹ آتا ہے پھر اس کے بعد ورڈ آتا ہے پھر اس کے بعد آبجکٹ آتا ہے تو اس ایرینجمنٹ کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوتا ہے وہ سنٹیکس تو یہ سنٹیکس اور مارکالوجی آپس میں ریلیٹڈ ہیں اس لئے میں نے اس کو اس طرقے سے لکھ دیا ہے اچھا اب یہ فارم تو بنا دیتا ہے میننگفل کمبینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی فارم بنا دیا اب یہ آپ کو کوئی میننگ بھی دے دے گا یعنی مطلب میننگ کے بغیر ورڈ نہیں ہو سکتا اگر یہاں پر ہم ڈی ایل پی وغیرہ کوئی اس قسم کا ورڈ لکھ دے جس کی کوئی معنی نہیں نکلتی تو اس کو ہم ورڈ نہیں بولتے تو ورڈ کی میننگ ضرور ہوتی ہیں تو ورڈ کی میننگ کے لیے جو گرائمر میں ورڈ یوز ہوتا ہے وہ سیمنٹیکس ہوتا ہے تو دیکھیں یہ مارفالوجی سیمنٹیکس سنٹیکس یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں یا آسان یہ ٹیکنیکل ورڈ اگر آپ لوگ کے لیے مشکل لگے تو یہ ورڈ کا جو فارم ہوتا ہے یعنی سنٹیکس کے کس طرقے سے ایرینجمنٹ وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرقے سے فارم کے ساتھ ساتھ ان کی جو میننگ ہے یہ ورڈ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہوتے ہیں اچھا اب ہم جس طرقے سے ہم نے فارمز کا بتا دیا کہ ورڈ کس طرقے سے یا کس کس قسم کے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ پارٹس اور سپیچ پہ آ جاتا ہے کہ ورڈز یا تو ناؤن ہوتے ہیں یا پروناؤن ہوتے ہیں یا ایجٹیو ہوتے ہیں یا ورڈز ہوتے ہیں ایڈورب پریپوزیشن کنجنکشن انٹرڈیکشن تو اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہیں پارٹس آف سپیچ اچھا یہاں پر ایک چیز میں نے یہاں پر اس کے ساتھ ایڈیشن کیا ہے کہ اکسٹ سٹوینٹ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے تو آرٹیکل نکال لیے تو اس میں جو آرٹیکل اور ایجٹیوز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرا کلاس بنا دیتے ہیں جس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیٹرمینر تو اگر ہم ڈیٹرمینر کو یہاں ایجٹیو کی جگہ لکھ دے تو اس میں پھر ایجٹیو اور آرٹیکلز دونوں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ پارٹس آف سپیچ ایڈ بن جاتے ہیں اس طرح سے ایک اور کیٹگر یہ ہیں جس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے موڈیفائرز جس میں ایجٹیوز اور ایڈورب ہوتے ہیں تو اگر ہم ایجٹیو اور ایڈورب کو آپس میں اس کیٹگری میں لے لے موڈیفائرز میں لے لے تو بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے لیکن وہ بعد میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اس طرح سے ایجٹیوز کے لیے پھر کمپلیمنٹ کا ورڈ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بعد میں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے اچھا یہ یہاں پر ہمارا فوکس کیا ہے کہ ہمارے جو ورڈز ہوتے ہیں جس کے لیے عام طور پر پارس سپیچ کا ورڈ یہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے فریز یوز ہوتا ہے یہ ناؤن پرونو جب ہم آگے جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو اس میں ہمارا فوکس دو چیزوں پہ ہوگا ایک فارم پہ ہوگا اور ایک ان کے فنکشن پہ ہوگا اس طرح سے پرونو کا فارم کیا ہے فنکشن ایجٹیوز کا فارم اینڈ فنکشن ورب کا فارم اینڈ فنکشن ایڈ ورب کا اینڈ سو آن تو فارم اور فنکشن کا مطلب کیا ہے وہ جو میں نے یہاں پر پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ ناؤن کس طریقے سے بنے ہوئے ہیں فرص کریں ناؤن میں ہمارے پاس سنگلر پلورل ہوتے ہیں کچھ ناؤن آئیسے ہوتے ہیں جس کے سنگلر اور پلورل نہیں بنتے ہیں اکثر ناؤن کی جو پلورل بنتے ہیں وہ ایسی آئی ایس کے ذریعے سے بنتے ہیں لیکن کچھ ایسی ناؤن ہوتے ہیں جو کہ ایسی آئی ایس کے ذریعے سے نہیں بنتے ہیں مثلاً ماؤس چوہ اور میس اس کا جو پلورل ہے اس طرقے سے مین اور اس کا جو پلورل ہے وہ ہے ایم ای این تو دیکھئے یہ کس طرقے سے یہ اپنا فارم چینج کرتے ہیں یا کس انداز سے وہ آتے ہیں اور اس طرقے سے وہ پروناؤن کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں پرسنل پروناؤن میں جو ہمارے پاس سبجیکٹیو کیس کا ہوتا ہے پوزیسیو کیس کا ہوتا ہے یا ابجیکٹیو کیس کا ہوتا ہے اس طرقے سے ایجیٹیوز میں پازیٹیو کمپریٹیو اور سپرلیٹیو کی جو ڈیگریز یوز ہوتے ہیں ورب میں ہمارے پاس پریزن ٹینس پاس ٹینس اور پاسٹ پارٹیسیپل جو ہوتے ہیں اور یہ سارے چیزیں تو یہ ہمارے پاس ہم ان چیزوں کو جب ڈسکس کریں گے تو ہم اس کے فارم کو ڈیسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے فانکشن کو اب یہاں پر میں تھوڑا سا جس طرقے سے میں نے آپ لوگ کو ناؤن کے مختلف فارمز بتا دیئے تھوڑا سا انٹرڈکشن کے طور پر اس طرقے سے ناؤن کا فانکشن کیا ہوتا ہے ناؤن is a subject آتا ہے ناؤن is an object آتا ہے ناؤن is a possessive آتا ہے اس میں یہ کمپلیمنٹ کے ساتھ اس طرقے سے use ہوتا ہے تو وہ سنٹنس میں جو فانکشن آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس طرقے سے pronoun اس طرقے سے adjective verb تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے فانکشن میں آ جاتے ہیں تو پارٹس آف سپیچ میں جو اگلے ہمارے لیکچرز آئیں گے اس میں ہمارا فوکس جو ہوگا وہ بنیادی طور پر اس کے فارم اور اس کے فانکشن پہ ہوگا تو یہ ہمارا لیول ون ہے جو کہ grammar at words لیول ہے اس کے بعد جو ہمارے phrases اور classes آتے ہیں ہم اس کو بھی اس لیول ون میں شامل کر سکتے ہیں یا اس کو لیول ٹو میں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پر میں پہلے سے آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو phrases اور classes ہیں یہ مکمل sentences نہیں ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو لیول ون میں discuss کرنا چاہے یا لیول ٹو میں یا اگر ہم اس کو intermediate یہ لیول ون اور لیول ٹو کے درمیان میں discuss کریں تو بھی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا برحل اپنی آسانی کے لیے ہم اس کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے چونکہ ہمارے پاس یہ لیول ون میں بنیادی چیز ہمارے words ہوتے ہیں اور phrases اور classes words کا مجموعہ ہوتے ہیں ایک سے زیادہ words ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو میں نے لیول ٹو میں اس کو یہاں پر discuss کیا ہے یا ہم اس کو discuss کریں گے تو گرہ ہمارے اٹس انٹینس لیول اس میں phrase words کا مجموعہ ہوتا ہے اس کی کوئی معنی ہوتی ہے لیکن اس کا sense complete نہیں ہوتا کیونکہ اس میں subject اور predicate نہیں ہوتا اور پھر ہم اس کے مختلف types پڑھیں گے کہ اس طرح سے ہمارے پاس noun phrase ہوتے ہیں adjective phrase ہوتے ہیں وغیرہ prepositional phrases یہ مختلف قسمیں ہیں اس کی لیکن بنیادی چیز اس میں subject اور predicate نہیں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس classes وہ بھی اسی طرح phrase کی طرح ہوتے ہیں کہ words کا مجموعہ ہوتے ہیں لیکن اس سے مختلف اس طرح ہے کہ اس میں subject اور predicate لازمان ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے پاس جو independent clauses ہوتے ہیں تو وہ independent clauses ہمارے simple sentences کے طور پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار یہ sentence کے لیول تک بھی جا پہنچتے ہیں یعنی کبھی کبھار اس کا sense complete ہوتا ہے sentence کے طور پر لیکن جو dependent clauses ہوتے ہیں وہ phrase کی طرح ان کا sense complete نہیں ہوتا لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں subject اور predicate ہوتے ہیں پھر اس کے مختلف types ہیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو دو بتا دیئے کہ dependent ہیں independent ہیں اس طرح سے اور بھی مختلف قسم کے ان کے جو types بنتے ہیں تو اس کو ہم تفصیل سے discuss کریں گے اس کے بعد ہم جب sentence کے لیول پہ آ جائیں گے تو sentence کی ہم types پڑھیں گے اور types کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک types of sentences on the basis of structure اور دوسرا جو ہیں وہ types of sentences on the basis of function تو تھوڑے ساں میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ structure کا مطلب ہے جس طرح سے ہم نے پہلے words کے لیول پر بھی میں نے آپ لوگ کو بتا ریا کہ ایک form ہوتا ہے ایک اس کا function ہوتا ہے words کا اس طرح سے ایک sentence کا form ہوتا ہے structure ہوتا ہے کہ کس طرح سے sentence بنا ہوا ہے اور پھر وہی sentence یا کسی اور structure کا کوئی sentence ہے وہ آپ کو کونسا function دے رہا ہوتا ہے تو اس میں جو on the basis of structure ہمارے پاس types of sentences ہیں اس میں simple sentence ہیں compound sentence ہیں complex sentence ہیں اور compound complex اس میں یہ دونوں مل جاتے ہیں compound اور complex مل جاتے ہیں تو اس لئے بعض books نے صرف 3 types لکھے ہیں کہ simple compound اور complex کیونکہ یہ compound اور complex basically وہی compound اور complex ہوتے ہیں اور وہ آپس میں اس کو ملا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے strengths کے لیے یہ زیادہ clear رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا type ہیں types یا types میں جو ہمارے پاس دوسری category ہیں وہ ہیں on the basis of function کہ کوئی بھی structure کسی بھی structure کا sentence آپ لے لیں وہ sentence affirmative, assertive, declarative یہ مختلف word use ہوتے ہیں جس کے لئے ہم سادہ جملے کا لفظ use کرتے ہیں اس کے لئے ہم simple sentence کا word use نہیں کریں گے کیونکہ simple sentence جو ہیں وہ structure کے ساتھ related ہوگا اس کے لئے ہم affirmative sentence یا assertive sentence یا declarative sentence یہ word use کریں گے اور جب ہم اس کو نفی بناتے ہیں تو اس کے لئے negative word use کریں گے سوالیا interrogative, imperative جو سوالیا ہوتے ہیں update you, sentences تو یہ ہمارے پاس یہ function کی base پر ہوں گے تو جب ہم آگے جائیں گے تو اس کو اس طرقے سے divide کریں گے یہاں پر تھوڑا سا پھر سے میں آپ لوگوں کو remind کرتا چلوں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ level 1, level 2, level 3 آپس میں overlap کر جاتے ہیں اور ان کی overlapping سے جو فینامینا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں language یہ بعد میں میں example کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں پھر آخر میں جو ہمارے پاس level آتا ہے level 3 اس میں grammar at discourse level grammar at paragraph level اور اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے consideration میں لے لیتے ہیں جس کو ہم خاص طور پر focus اس پر کرتے ہیں وہ context ہوتا ہے کہ sentences کو آپس میں ملاتے ہیں لیکن کس طرح کسے ملاتے ہیں وہ جو باہر کا یا text کے اندر کا جو context ہوتا ہے اس کو ہم خیال میں رکھ کر اس طرح paragraph یا essay وغیرہ جو بھی چیزیں اس کو بنا لیتے ہیں اس میں ہم paragraph پڑھیں گے اور میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کی یہ paragraph کے حوالے سے بیس طرح کے لیے میں already دو لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں جس کو میں یہاں پر نیچے description میں دے رہا ہوں اس طرح سے اس میں اس level میں ہم essay پڑھتے ہیں ایسے کا جو جو ہمارے classes ہیں وہ جاری ہیں تقریباً تین چار یا اتنے کچھ classes ہو چکے آگے بھی انشاءاللہ ہمارے آ رہے ہیں پریس کے حوالے سے بھی ہمارا ہمارے classes ہو چکے ہیں اس کو بھی میں یہاں پر description میں دے دیتا ہوں یہ آپ لوگ پہلے سے پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے comprehension comprehension پر یہ پورے paragraph کے لیول پہ ہوتا ہے letter writing ہوتا ہے memo writing یہ memo writing کا جو lecture ہیں دو lecture ہیں اس کے حوالے سے یہ بھی ہم already upload کر چکے ہیں cv کے حوالے سے بھی ہم upload کر چکے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں جو کہ ہمارے BS کے students کے لیے ضروری تھے ان کے exams کے لیے تو وہ تو میں already یہاں پر upload کر چکا ہوں وہ جو paragraph کے لیول پہ discourse کے لیول پہ ہمارا جو grammar ہیں یا جو ہمارے language کے mechanics ہیں اس کو اور جو چیزیں باقی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ discuss کریں گے اور جن چیزوں میں جہاں جہاں پر کوئی کمی ہے اس کو بھی ہم discuss کریں گے یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ comments میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ اگر آپ لوگ کسی topic کو کسی point کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ہم اس کو discuss کریں گے یا وہاں comment میں بھی میں آپ لوگ کو اس کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا اچھا یہاں پر وہ جو چیز میں آپ لوگ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ جو level 1 level 2 level 3 ہیں یہ آپس میں کس طریقے سے overlap کر کے یہاں پر language بناتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو یہ overlapping کا جو پراوسیس ہیں وہ علیدہ انداز سے ایک دوسرے انداز سے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر تھوڑی سی drawing کر کے یہاں پر دیکھیں کہ یہ suppose یہ ہمارے پاس level 1 ہے جو کہ words کے level پہ ہیں پھر اس کے بعد یہ words آپس میں مل کر ہمارے کیا بنا دیتے ہیں sentences بنا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے یعنی یہ اسی کا حصہ ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس paragraph کے لیول پہ یا discourse کے لیول پہ جو grammar ہوتا ہے اس کو میں نے اس کے اوپر سے لگا دیا تو دیکھیں یہ پورا language کا process ہے یہ پورا اس میں یہ words سے شروع ہوتا ہے words sentences جو ہمارے آ جاتے ہیں وہ پورے paragraph کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو کہنی کمک سے دیئے ہیں کہ آپ اس طرح سے یا اس طرح سے جس طرح سے یہ آپ لوگ صرف سمجھانے کے لیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپس میں overlap کر جاتے ہیں اس طرح نہیں کہ آپ words کو alayda کر لیتے ہیں sentences سے اور sentences کو alayda کر لیتے ہیں paragraph سے تو یہ آپس میں اور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے جو main focus ہوتا ہے یہ اس پورے language کے process پر ہوتا ہے لیکن اس پورے language کے process کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی basics سے شروع ہونا ہے اس لیے میں نے اس course کا نام بھی یہے رکھ دیا ہے English grammar یہ لیول کس طرح سے overlap کر جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہاں پر میں نے دو examples آپ لوگ کے لیے لکھ دیا ہے کہ جب ہم verb کو discuss کرتے ہیں تو verb جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ word ہوتا ہے word یعنی اس کے مختلف forms ہوتے ہیں اس کے مختلف functions ہوتے ہیں تو word کے لیول پر یا مطلب level 1 یہاں پر جو ہمارا ہوتا ہے جب یہ مکمل پورے sentence میں یہ استعمال ہو جاتا ہے تو اسی کی base پر ہم tenses بناتے ہیں یعنی tenses جو ہوتا ہے basic change جو ہیں یہ صرف verb میں ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ کچھ اربی مطلب adverb وہ بھی change ہوتے ہیں لیکن جو major change ہوتا ہے tense change کرنے کے حوالے سے وہ یہ sentence کے level پہ آ گیا اور اس sentence کے level پہ جب ہم tenses کو پڑھتے ہیں اور اس tenses کے بحث پر پھر active اور passive wise کو discuss کرتے ہیں کہ active کس طرقے سے ہوتا ہے پھر یہاں پر 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 آجاتے ہیں کہ کہ کہاں پر active کو ہم نے use کرنا ہے کہاں پر پیسیو بنا دے پیسیو کو لے آپ اس کو active بنا دے ٹھیک ابتدا میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں لیکن جو basic چیز ہیں active کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کہاں پر active کو استعمال کرتے ہیں اور پیسیو کا کیا مقصد ہوتا ہے اور کہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ کون سا کانٹیکسٹ ہیں کس طریقے سے ہم اس کو استعمال میں لائیں گے کہاں پر active زیادہ بہتر رہے گا بنیز بد پیسیو کے کہاں پر پیسیو زیادہ بہتر ہوگا بنیز بد جب ہم تینسیز کے ساتھ ساتھ ناؤن کو بھی جب ہم لے لیتے ہیں تو اس کی بحث پر ہم direct اور indirect narration یا direct narration اور reported narration اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس direct narration کو کہاں پر ہم نے use کرنا ہوتا ہے اور reported narration کو ہم نے کہاں پر use کرنا ہوتا اور کس طرقے سے ہم اس کو change وغیرہ کر سکتے تو دیکھیں یہ level 1 سے پھر level 2 پھر level 3 تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور لیب کر جاتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آج کے lecture کا مقصد یہ تا کہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ کس طرقے سے ہمارے جو اگلے کلاسیز جائیں گے ہمارا جو ابتدائی فوکس ہوگا وہ level 1 پھر اس کے بعد ہم level 2 پھر اور 3 پھر میں جائیں گے یہاں پر level 3 کے حوالے سے میں کچھ چیزیں اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن وہ جو چیزیں اور جو سٹوئنٹ بار بعد یہ ڈیمانڈ کر رہتے کہ میں ان کے لئے گرامر کو بیسک سے شروع کروں تو ان کے لئے زیادہ فائدہ ہوگا اس میں تو ورڈ کے level پہ یہ لیٹر اور الفابیٹ میں جو ڈیفرنس ہی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہم آغاز کریں گے تو ہم ناؤن سے آغاز کریں گے کہ ہمارا ناؤن پروناؤن ایجٹیو ورب اور ایڈورب یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں یعنی مطلب ہے پہ ناؤن میں بہت زیادہ ڈسکشن بن جاتا پروناؤن میں ایجٹیو میں ورب میں ایڈورب میں یہ سارے چیزیں پہ اس میں ایڈیٹر میں یعنی مطلب ہے کہ ہم یہاں آغاز کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پر ہم سنٹینسز کے مختلف ٹائپس پڑھیں گے اور اس میں کچھ چیز ہے تو ہم پہلے سیریز میں اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں جائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ڈان ورچول اکیڈیمی کا یوٹیوب چینل ہے سیریز میں وہ ہوگا پارس آف سپیچ اور آئیو